دوستو اگر آپ بھی روحید شرما اور یشیسوی جیسوال کو دنیا کا سب سے خدرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھرمشالہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد یشیسوی جیسوال نے من آف دا سیریز بنتے ہی روحید شرما کے پیر چھوکر نہ کیول گروشششے کی پرمپرہ کپالن کیا بلکہ ہر کسی کا دل جیت لیا تو آخر کیسے بھاوق من سے یشیسوی جیسوال نے روحید کے پیر چھوکر لیا ان کا عشیرواد آخر کیوں انہوں نے روحید کے پیر چھوے کیسے انہوں نے اپنے اوارڈ کو کیا ان کے قدموں میں سمرپت ایسا کیا کیا روحید نے بھی اس کھلاڑی کے سمان میں جہاں ان دونوں کے بیچ ہوا یہ خوبصورت لمحہ اس وقت پریڑنا کے مثال بن چکا ہے اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرم اور یہ شیسوی جیسوال میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچوہ ٹیسٹ مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا گیا تیسرے دن ٹیم انڈیا 477 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی لیکن ٹیم انڈیا نے 269 رنوں کی بڑت حاصل کر چکی تھی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم اپنے اس ٹیسٹ میچ کا دوسرا پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اتری ٹیم کی طرف سے جیک کرولی اور بینٹ اکیٹ بلے باز ہی کرنے آئے لیکن اشوین کی خطرناک فرکی نے ان دونوں کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا اشوین نے پہلے بینٹ اکیٹ کو اپنے دوسرے اوور میں پویلین کا راستہ دکھایا پھر اس کے بعد اشوین کی فرکی جاری رہی اولی پاپ سے لے کر جیک کرولی اور کپتان بینٹ سٹوکس کو میدان پر ٹکنے نہیں دیا ایک کے بعد ایک ہر بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا اس کے بعد بھی اشوین کی فرکی رکھنے کا نام نہیں لی ایک بار پھر اشوین ٹیم کے لیے تیسواں اوور بھیگنے آئے اور اس اوور کی پانچویں گین پر کپتان بینٹ سٹوکس کو پویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی لنچ بریک تک انگلینڈ ٹیم کے پانچ بلے باز پویلین ڈوٹ گئے لنچ بریک کے بعد بھی اشوین نے بینٹ فاکس کو پویلین کا راستہ دکھا کر اشوین نے پانچ وگٹ اپنے نام کر لی اس کے بعد بھی بھارتی گین بازوں کی خطرنا گین باز ہی جاری رہی جسپریت بومبرا نے ٹوم ہارٹلی اور مارک وٹ کو پویلین کا راستہ دکھا دیا پھر انت میں رویندر جڑیج اور کلدیب یادب نے دو وکٹ نکال کر انگلینڈ ٹیم کو اور 40.1 اوور میں آل آؤٹ کر دیا ٹیم انڈیا اس ٹیسٹ سیریز کو چونسٹ رن اور ایننگ سے جیت گئی بھارت کی جیت کو دیکھ کر اس ٹیڈیم میں بیٹھے سبھی درشک خوشی سے جھوم اٹھے اس میچ میں یشاسوی جیس وال کو من آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا ایوارڈ سرمنی ختم ہونے کے بعد جب سب ہی کھلاڑی ایک دوسرے کے بیچ میدان میں ہاتھ ملا رہے تھے اسی درمیان من آف دا سیریز کا ایوارڈ لے کر یشاسوی جیس وال بھی روہید شرما کے پاس گئے اور جاتی جیس وال نے روہید کے پیر چھولی ہے یہ لمحہ دیکھ کر تو اس ٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی پوری طرح سے حیران رہ گئے وہیں ان کی انگلینڈ سے آئی گرل فرینڈ میڈی ہیمیلٹن بھی یہ لمحہ دیکھ کر پوری طرح سے حیران رہ گئے وہیں خود روہید شرما کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے ترند یشاسوی جیس وال کو اٹھایا اور انہیں گلے سے لگا لیا اس کے بعد تو یشاسوی جیس وال کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے یہ لمحہ دیکھ کر تو ہر کوئی بھاوک ہو گیا لیکن یشاسوی جیس وال نے گروہ اور ششے کی پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے پیڑ چھو کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا ان دونوں کا یہ خوبصورت لمحہ اب سوشل میڈیا پر بھی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جیس وال کے چاہنے والے فینز اس ویڈیو کو خوب پسند کر رہے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور یشاسوی جیس وال میں سے کون نے سب سے مہان کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتایا